ہمیں اگر آپ کو جانتے ہیں اگر آپ کو بیٹھ پیٹھ کے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک ویڈیو بننا چاہیے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ایک کام کیا جائے دوسر شاید یہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے میرزہ عبداللہ خان گھالیپ کا یہ شیئری ہے اور مجھے وہ انسان بہت اچھے لگتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے نوٹس کیے نہیں وہ تو پتہ نہیں لیکن میں نے بہت دیکھا ہے اپنے نوٹس کیے نہیں وہ تو پتہ نہیں لیکن میں نے بہت دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں میں مرزہ عبداللہ خان گھالیپ کا ایک شیئری آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور وہ شیئری یہ ہے کہ ہم تو فنا ہو گئے ان کی آخیں دیکھ کر ہم تو فنا ہو گئے ان کی آخیں دیکھ کر نہ جانے وہ آئینہ کیسے دیکھتے ہوں گے ہم تو فنا ہو گئے ان کی آخیں دیکھ کر نہ جانے وہ آئینہ کیسے دیکھتے ہوں گے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی خاص بندہ آپ کی پاس سے گزرتا ہے لیکن آپ سے بات نہیں کرتا ہے بہت زیادہ بات تو دور کی بات ہے آپ کا حال بھی نہیں پوچھتا ہے تو مرز عبداللہ خان گالیب کا ایک شیئری ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ محبت میں لوگ ایسے بن جاتے کی بس ان کے لئے وہ ہی خدا ہے وہ ہی سبکوس ہوتا ہے اس کو نہ دیکھیں بس اس کو بھوک نہیں لگتا ہے بس ان کے لئے سوٹی سی بات کچھ بول دیں بس ان کے لئے روتے رہتے ہیں مطلب الیمیتل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دیپ محبت میں ہوتے ہیں لوگ ان کے لئے ایک شیئری ہیں جو اپنی محبوب یا محبوب کو خدا مانتے ہیں ان کے لئے ایک شیئری ہیں اور یہ شیئری بھی مرز عبداللہ خان گالیب کہی ہے میں نے محبت کی نشے میں اسے خدا بنا ڈالا میں نے محبت کی نشے میں اسے خدا بنا ڈالا ہوش تب آیا جب اس نے کہا کہ خدا کسی ایک کا نہیں ہوتا میں نے محبت کی نشے میں اسے خدا بنا ڈالا میں نے محبت کی ناشے میں اسے خدا بنا ڈالا ہوش تب آیا جب اس نے کہا کہ خدا کسی ایک کا نہیں ہوتا اشاری ہے کبھی ہوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ دل میں تقلیف بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈڑتے ہیں خدا سے بہت ڈڑتے ہیں تو دنیا میں ایسا ایک جگہ نہیں ہے جہاں پر خدا نہیں ہے اور سب کو پتہ ہے کہ مسجد میں بھی خدا ہے مسجد ایک پاک جگہ ہوتا ہے تو اس پہ مرز عبداللہ خان گالیب نے ایک شاعری لکھا ہے کہ مسجد میں وہ بیٹھ کے شرب پینا چاہتے ہیں نہیں تو ان کو ایک جگہ بتا دینا چاہیے کہ جہاں خدا نہ ہو تو اس پہ ایک شاعری ہے پینے دے شراب مجھے پینے دے شراب مسجد میں بیٹھ کر غلیب پینے دے شراب مسجد میں بیٹھ کر غلیب یا وہ جگہ بتا دے جہاں خدا نہ ہو اور کبھی کے بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جن پر بہت زیادہ ایک ان کرتے ہیں ایک سلوہ ایک ان کا لائک ہی نہیں ہوتا مطلب وہ بندہ بلکل خراب ہوتا ہے ہم جن پر بہت زیادہ ایک ان کرتے ہیں وہ بندہ بلکل خراب ہوتا ہے تو ان کے لئے ایک شاعری ہے یہ بھی مرز عبداللہ خان گالیب گئی ہوتے ہیں ہم کو ان سے وفا کی ہے امید ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے اور یہ اور ایک بات ہے دنیا میں اکثر ایسے ہوتا رہتا ہے جن کو آپ خود سے زیادہ چاہیں گے وہ ہی رولا کے چلے جاتے ہیں جو غلط بندے ہوتے ہیں اس دنیا میں وہ اکثر مٹھی مٹھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ ہی میرے لئے صحیح بندہ ہے بندہ یا بندی ہے وہ اس طرح سے آپ کو ایک اندلائے گا کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو ہی چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے وہ اکثر سب لوگوں کے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ اس لئے مٹھی مٹھی باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو پہلے سے پتا ہے کیونکہ یہ ہی بات اس نے دوسری کسی پہ اپلائی کیا ہوگا اس لئے اس کو ایکسپریئنس ہے کہ اگر اس طرح سے باتیں کریں گے تو لوگ میری باتوں پہ آ جائیں گے اور کیا ہوگا لسٹ میں آپ اس کو دل دے دیں گے مطلب اس کو خود سے زیادہ چاہیں گے سب سے زیادہ چاہیں گے دنیا میں سب سے زیادہ اس کو چاہیں گے اور وہ ہی بندہ لسٹ میں کیا کرتا ہے آپ کو رولا کے چلے جاتے ہیں مطلب دھوکہ دیتے ہیں تو اس پہ مرز عبداللہ خان گلیب کا ایک شہری ہے بے وجہ بے وجہ نہیں روتا عشق میں کوئی گالیب بے وجہ نہیں روتا عشق میں کوئی گالیب جسے خود سے بڑھ کر سہو اور رولاتہ ضرور ہے بے وجہ نہیں روتا کوئی عشق میں گالیب جسے خود سے بڑھ کر چاہو وہی رولاتہ ضرور ہے جسے خود سے بڑھ کر چاہو وہ رولاتہ ضرور ہے